بابا عبدالقادر دوسرے جڑے دیا نائے جلال الدین سجوتی اون سنو فرماتے ہیں ایک بندہ بہت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب آ فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے تو بابا اور ہی چلے گئے قبر بابے اور ہی برماندین بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے تو اللہ پاک نے فرمایا اے گالے بڑی لمیہ میں وچوں عزف کر رہا ہوں اللہ پاک نے ارشاد بھرمایا فرشتیوں اٹھ جو پچھے عبدالقادر بچ پہنگے وَإِنْ كَانَكْبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ اے نبی اگر آپ کو گران گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے فَإِنِسْتَطَعْتَكْ اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا ہائے خائے 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 وہ عبدالقادر جنانی ہے جڑے روک کھولا ننے چھڑ دیو عبدالقادر پہ گیرے بیچے ہائے خائے خائے ٹارزن پہ گیرے بیچے اس کا مطلب ہے کہ عبدالقادر جنانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڑا لے لیتے ہیں نعوذ باللہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا مولانا جلال الدین رومی ساتھ آٹھ سال کی عمر ہے گھر سے نکلے باہر گراؤنڈ تھا بچے جمپ لگا رہے تھے تو مقاملہ ہو رہا تھا بھی زیادہ اونچا جمپ کون لگاتا ہے رومی نے مصطفیٰ پہ دروس پڑھا جمپ لیا اتنے بلنگ ہوئے کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے بچے ڈر کے بانگ گئے گھر کی طرح ماں دوڑتی ہوئی آئی گراؤنڈ میں دیکھا تو رومی وہاں بیٹھے درود پڑھ رہے تھے ماں نے پوچھا میرے بیٹا کدھر گئے تھے کہا امہ گراؤنڈ میں آیا تھا بچے جمپ لگا رہے تھے میں نے کہا حضور کے غلام ہو ذرا ٹھیک کر کے لگا پہلے آسبان تک تو جاؤ تو بیٹا پھر کیا ہوا کہا امہ انہوں نے کہا ہم سے نہیں لگتے تو لگا ماں نے کہا بیٹا پھر کہا امہ پھر میں نے جنپ لیا بیٹا پھر کیا ہوا کہا ماں تیرے پلائے ہوئے مقدس دودھ کی قسمیں جب میں نے جنپ لیا پہلا آسمان پیچھے رہ گیا میں آگے نکل رہا دنیا بقدر ایفٹ ایفٹ پٹ کرنی پڑے گی اور میں آپ کو بتاؤں میں تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ایک بار یہ ایفٹ پرفارم کر دی جائے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ اڑ لیتے ہیں بزرگ یہ کر لیتے ہیں ان ساروں کو منارہ پاکستان پر ٹڑائیں اور سارے میڈیا کو سامنے بلائیں کر یہ دیکھو کیڑا کیڑا اٹھتا جائے اٹھ کے کتے پہنچے گا لینڈ کتے کرے گا آخرت ہی جا کے لینڈ کرے گا خریفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خوشک ہو گیا مصر کے رہنے والوں نے مصر کے گوونڈر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام زمینی پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے حاکی میں وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ انتظار کرو میں دربار خلافت میں خط بھیجتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں کہ کیا کیا جائے چنانچہ ایک پوسٹ میں حاکی میں وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر مدینہ منبرہ دربار خلافت میں حاضر ہوا اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوونڈر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس کا یہ مضمون تھا اے دریائے نیل اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر المؤمنین حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پوسٹ میں کے حوالے فرمایا خدا کی شان کہ جیسے ہی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر المؤمنین فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خط دریائے میں دفن کیا گیا فوراں ہی دریائے جاری ہو گیا اس کو کرامت بنا کے پیش کرنا یہ بالکل غلط ہے اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں میرے بھائی باقی جذباتی طور پہ تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام خاتلک دیا یار خدا کے لئے اللہ کا خوف کریں یعنی نبی الاسلام یہ کچھ کرتے تھے یعنی آپ نے کہیں تعلیم کیا ہے کہ خاتلک دریا کو یہ نہ ہو رہا جذباتی طور پہ اسے انہیں ڈیکلئر کروارے ہوتے ہیں میرے بھائی اس طریقے سے خطوں سے ہی کچھ ہونا تھا تو حضرت عمر ایک خط جو ہے قادسیاں ملک دیتے اور ریگستان کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے ایک ایسا طفان آئے کہ پرشن امپیر کے ہاتھی جو ہیں سارے اندے ہو جائیں اور ہم جنگ جیت جائیں یہ میں ہوں دھائی یار خدا آدھا نازے گستان ڈیکڈی رکھٹر جیتان ڈیکڈی رکھٹر